آپ سمجھے کیا نعمت ہے یا ایہا اللہزین آمد سجیبو للہ و لیل رسول لما یحییکن تم لبائتہو اللہ رسول کی آواز پر تاکہ زندگی ملے نعمت ہے حیات ملی اور جب نعمت حیات ملی تو ہر وقت زندہ سلام ہو تم پر اب اس سلام کو دیکھ کر ایک گھبراہت سی ہوئی اس سلام کو دیکھ کر ایک گھبراہت سی ہوئی ایک گھبراہت سی ہوئی یہ سلام کر رہے ہیں یہ تو غلو ہے یہ تو غالی ہے یہ تو اب اللہ ادنے سبا کے پیرو ہیں یہ غلات ہے کیا بات ہو گئی کیا اضافہ ہو گیا کون سی ایسی بدات ہوئی سلام میں کون سا ایسا جملہ تھا جو اس طرح سے نکلا ہو کہ تم کارکانہ حیات کا کام چلاتے ہو اور تم سارے خدایی کو سمالے ہوئے ہو خدا نقاستہ یہ جملے زبان پر کہتے ہیں سلام اس پر کہ اشتدو اللہ خد احمت السلام وآتیتا الزکا میں گواہی دیتا ہوں کہ تُو نے نماز کو قائم کیا تُو نے زکاة امرتا بالمحروف ونہیتا ان المنکار وآتا اللہ ورسولہ حتی آتا اللہ ورسولہ خوش ممار خوش گوار دل پسند دل چپ عالے فانا معدبانا طریقے سلام ایسا جملہ یہ آرکو نصیب اس لیے رہی کہ اید دارا جس کو سلام کرتے ہیں وہ نہیں تو فیدہ سلام کرنے والے میں جاثبو نہیں تو کیا سلام ہو اب کوئی اگر زد پہ آکے شروع کر دے تو یقینا ہم سمجھیں گے کہ ایک ہزارتین سو ایک ایسٹی کا سال یوں بھی مبارک تو آ کہ اور بات بھی پیدا ہو گئی لیکن ابھی شاید یہ موقع نہیں آیا لیکن انسان زد پہ بہت کچھ کر جاتا ہے جب زد پر یزید کے لیے قصیدے لکھے جا سکتے ہیں تو پھر سلام کے لیے کون سی بات ہے اب کی رفع تو انہوں نے ایک اور عربی قصیدے کو بھی شامل کر دیا ایک اور تاریخ قصیدہ بھی لکھ دیا بھئی ظاہر ہے خدا ان کو بھی عمر دے زندگی دے تاکہ یہ دوستی کبھی کام آ جائے کسی بات کہیں جا کے ان کو اس کا بھی صلاح ملے بار صورت ہم تو ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ انسان اپنے مرکب سے ہٹ نہیں سکتا انسان اپنے اصل سے دور نہیں ہو سکتا ہر شئے اپنے اصل کی طرف راضب ہوتی ہے اس لیے جب ہم سلام کرتے ہیں تو ہم اپنے اصل کی طرف جاتے ہیں ہم اپنے مرکب کی طرف جاتے ہیں جو اس کو دوست رکھتے ہیں وہ اس کے دلوں میں ان کے دلوں میں ان کی قبر ہوتی ہے وہ سلام کرتے رہتے ہیں تو جھبرا گئے جھبرا گئے کہ اس سے بھرگے کیا خلو ہو سکتا تم ہی سے اللہ نے ابتدا کی تم ہی پر اللہ ختم کر دے گا تو اس میں کام کی پریشانی کی بات تھی کبھی آپ نے کوئی کتاب لکھی ہے کبھی آپ نے اپنے آپ کو معلیف یا مصنف بنایا ہے کتاب لکھنے والا پہلے یہ سوچتا ہے کہ کتاب کا آخری مقصد کیا ہوگا کتاب کا آخری مقصد کیا ہوگا اگر آخری مقصد نہیں ہے تو کتاب لکھنے والا دیوانا ہے کوئی کتاب لیجے نابل لیجے پسانہ لیجے کوئی قصہ لیجے کوئی علمی کتاب لیجے آقل میں وہ کیا کہنا چاہتا ہے بس اس ایک منزل کے لیے تمہید بھی ہوگی اب بات بھی ہوں گے چیکٹر کے بعد چیکٹر آئے گا تسلسل جائے گا تاکہ خاصے میں پہنچے تو مجموع پڑھنے والے کے سمجھ میں آئے کہ اس مقصد کے لیے کتاب لکھی کتاب حسی میں مقصد محمد کتاب حسی کا مقصد محمد اسی کی وجہ سے اتداء بے غرفت اللہ اللہ نے تم سے ابتداء کی اللہ تم پر ختم کر دے گا انسانیت جو اپنے کمال پر پہنچتی ہے تو وہی ہے متحاہ حیات وہی ہے کمال حیات وہی ہے مقصد حیات اسی کے لیے ہے تبلیغ رسول یہ چند باتوں کو یاد رکھئے آج ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ جو یقین آپ کے ذہنوں میں بیٹھ گیا ہوگا کہ ہم اپنی محبتوں کے سلفلے میں یہ سمجھ کر کہ ہم ان کو چاہتے ہیں کہ جن کو اللہ نے زندگی عطا کی ہے شہادت کی وجہ سے زندگی اللہ کی راہ میں قپ ہونے کی وجہ سے زندگی رسول کی آبات پر لبے کہنے کا یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے سویدوں حجرت کی ہے یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے گھروں سے چلے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف حجرت کرتے ہوئے من یخرج من بیتہی مہا جانی اللہ و رسولہی جو اپنے گھر کو چھوڑے حجرت کرنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف مکہ سے مدینہ مدینہ سے مکہ مکہ سے حرشان یہ حجرت ظاہری ہے حجرت کرے تو اللہ کی طرف کرے حجرت کرے تو رسول کی طرف کرے حجرت کرے تو رسول کی طرف کرے جغرافی حجرتوں کا سوال ختم ہو گیا یہ حجرت حقیقی ہے جن کو حیات حاصل ہوئی ہے انی باقبونی لاربی سیف دینی میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں وہی مجھے راستہ پچھلائے گا یہ حجرت حجرت حق ہے یہ حجرت حجرت عائنی ہے اس شام سے اللہ اور رسول کی طرف حجرت کرنے والے بہتو وَلَيَرْضُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا ان کو خدا رزق حسن دیتا ہے ان کو رزق حسن دیتا ہے اور رزق حسن وہی حیات جاویدانی ہے کہ لوگوں کے دلوں میں ان کی عزت ہے لوگوں کے آنکھوں میں ان کے محل ہے لوگ ان کی ہوابوں پر آج بھی کان دھرتے ہیں اور ان کے فضائل آج بھی جازب انسانیت بنے ہوئے ہیں تو عزیدو اِس حجرت کے ساتھ وہ قابلہ ابھی گر میں فسر ہے ابھی گر میں فسر ہے وہ بہت ایک ست حجری کا واقعہ نہیں ہے وہ بہت ایک ست حجری کا واقعہ نہیں ہے وہ ہر سال کا واقعہ ہے وہ ہر سال غواں دواں ہیں وہ کارواں پناہ پر چلا جا رہا ہے ہم سمجھتے ہیں ایک ایک تاریخ کو دیکھ کر محرم کی تیس تاریخ اب پہنچ گیا کہا اب پہنچ گیا جب کبھی محرم کی تیس تاریخ آئے گی یہی کہا جائے گا کافے لاب پہنچا کافے لاب پہنچا میں سمجھتا ہوں کہ میں نے آپ کو زحمت دی میں آپ سے معذرت کا خواہا ہوں اور یقینا میں پوری طرح قدبت نہ کر سکا محرم کو ایک سخت ہجری کو کربلا پہ چلا تھا وہ بارہ محرم کو کوفہ پہنچا دن بھر وہ قافلہ دربار میں ابن زیاد کے کھڑا تھا کوفے کی حالت اس قادم نہ تھی کہ قیدیوں کو کوفے میں روکا جاتا کوفے میں دوستان علی کو تمام قائد میں ڈال دیا گیا تھا اتحاب رسول قائد میں تھے فقط اس دنہ پر کہ کئینا ایسا نہ ہو کہ قافلے کی عامت سن کر یہ حملہ نہ کر دیں اس لئے سب قائد میں تھے اسی کوفے میں مسلم قتل ہو چکے تھے اسی کوفے میں عبداللہ عزین یکپر قتل ہو چکے تھے اسی کوفے میں مائسا معتمار قتل ہو چکے تھے اسی کوفے میں حانید نے غروا قتل ہو چکے تھے اسی کوفے میں حسین کے قاسلے کے کربلا پہنچنے سے پہلے سولہ آدمی قتل ہو چکے تھے جتنے دینسرے اہباب تھے سب قائد کانوں میں تھے مستار قائد میں تھے سلیمان ابن سرد قائد میں تھے اور ایسے میں صبح صبح سہیرانیاں پہنچیں دربار میں اور شام کو دربار برقات ہوا ابن زیاد نے کہا کہ جس قدر جلدی ہو سکے اس قافلے کو لے کے یہاں سے گزر جاؤ گمنام راستوں سے جاؤ نامعلوم راہوں سے نکلو بڑے بڑے شہروں سے عبور نہ کرو چھوٹے چھوٹے دے ہاتھ سے گزر سے جاؤ یہ آل محمد کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے حمدر حملہ کر کے سروں کو چھین لیں کہیں نبی زادیوں کو نچھو والے لے کے چلے جاؤ قافلے کو اب عوام کا ڈر شہروں پہ خوف راستوں کا اس طرح سے نامانوس ہونا مولویتی کے چھوٹی المیدان وہ آل محمد کے قافلوں کا بزرنا وہ تیز تیز قافلے کا تلسل وہ بمندلہ راہ کا تیہ ہونا ایک دن میں دو دو مندلوں کو تیہ کرتے ہوئے روز کہاں کے ہوتا تھا وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کہاں ماں کی زو سے اونکوں کے ہوتے گرنا وہ بچوں کا زمین سے گر کے ہوتا جانا اور قافلہ سے لے کے شام تک چھالیس نمی 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 قافلہ یہ قافلہ تائے سفر کرتا ہوا تائے سفر کرتا ہوا بری تیزی کے ساتھ بری تیزی کے ساتھ یہ قافلہ پہنچ گیا پہنچ گیا سولہ دن یہ الفات ذرا تھا بہتنے سولہ دن میں یہ قافلہ اور کوفے سے شام پہنچا اور کوفے سے شام بچ تیس منزلیں ہیں بچ تیس منزلیں ہیں تھائیسویں محرم کی شام تھی کہ سرانے ملک شام نظر آیا کافلے کو شہر شام سے ایک منزل دور روم دیا گیا تو ہر اگلے خیرت کرے حسین کو لے کر دربار میں پہنچا اور جا کے اس نے مبارک باز دی اور کامیر خیدی آگئے بیقے ہمارے مقاتل شیخ مفید اور شیخ صدوق عمالی میں اور جتنے ہمارے ذمہ دار نکنے والے ہیں تو وہ نے اس تاریخ پر اتفاق کیا ہے کہ پہلی سفر سر خفین دربار میں پیش ہوا پہلی سفر سر خفین دربار میں پیش ہوا اور عام مستلگار یہ لکھتے ہیں کہ اہل دربار سے یزید نے پوچھا بڑے گھرانے کے قیدی ہیں محمد کی نواسیاں ہیں علی کی بیگیاں ہیں بنی آشبہ رہے ہیں بلہ داخلہ کب ہو نوبر نے کامیر ہمارا یہ طریقہ تھا کہ اکاسع اجام قید آ جاتا دربار سچایا جاتا توام دعوت نامیں جنری کیے جاتے اور اس کے بعد قیدیوں کو بنایا جاتا اے امیر یہ کام ایک مہینے سے کم میں ہو نہیں سکتا کہ ہم اپنے دربار کو سجالے اس نے کہا ناممکین میں چاہتا ہوں کہ جلد سے جلد یہ کام ہو اور قیدی آئے میں قیدیوں کو دیکھوں لوگوں نے کہا میں سات دن چاہ دوری ہے دربار کا آرہ ہے انتظار دوری ہے مصد حمدی میں توام لوگوں کے بہنے ہیں انتظار دوری ہے یہ سین دن سے کم کام نہیں ہوگتا اس نے کہا ہاں ادھر شہر سجتا رہا ادھر آل رسول انتظار کی چاہیے میں